ہلو ایڈیوان آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہم پریویس کلاس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کوڈیٹک ایکویشنز کے گراف کو کس طرح سکیچ کر سکتے ہیں اور کمپلیٹنگ سکوئر کی فارم میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈسکریمنٹ کو کہ ڈسکریمنٹ گریٹر دن زیرو ہو ڈسکریمنٹ ایکویشنز کو زیرو ہو یا ڈسکریمنٹ لیس تن زیرو ہو تو اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے روٹس کے اوپر آج کی کلاس میں ہم جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے آپ کے پاس کے ان ایکوالٹیز کو کس طرح آپ کس طرح سے آپ کوڈیٹک ان ایکوالٹیز کو سالو کر سکتے ہیں اور گراف کے اوپر آپ اس کو کس طرح سے سکیچ کر سکتے ہیں سو پہلی جو آپ کے پاس ہم اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایکس سکویر مائنس 2 ایکس مائنس 3 is less than 0 اب اگر ہم اس کو لیٹس سے میڈ ٹرم بریکنگ سے ہی اس کے روٹس فائن کرنا چاہیں ایکس سکویر مائنس 3 ایکس پلس ایکس مائنس 3 is less than 0 سو اس کو کامل لے لیں اگر ایکس مائنس 3 پلس 1 اگر ہم کامل لیں تو ایکس مائنس 3 سو ایکس پلس 1 اور ایکس مائنس 3 is less than 0 سو یہاں سے ہمیں ایکس کے دو روٹس مل جاتے ہیں ایک آپ کے پاس مائنس 1 ہے اور ایک آپ کے پاس پلس 3 ہے جب آپ اس کو equal to 0 رکھ کے جب آپ اس کو find کریں گے تو آپ کے پاس easily اس کا answer آپ کے پاس آ جائے گا اب issue یہ آتا ہے یہاں سے ایک بڑی ہی common سی mistake ہے اور بڑا common سا error ہے common mistake اور وہ common mistake آپ کے پاس یہ ہے جو ہر بچہ mostly بچے exam میں اس طرح کرتے ہیں کہ directly لکھ دیں گے کہ x will be less than minus 1 and x will be less than minus sorry plus 3 سو یہاں سے roots کو دیکھتے ہی وہ inequalities کو بھی as it is لکھ دیتے ہیں اب this is not the right approach this is not the right approach یہ بالکل بھی اگر آپ directly اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کا کوئی ایک answer اس میں غلط ہو جائے گا سو اس کے لئے آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے ہمیشہ کہ پہلے آپ اس کا اگر آپ graph plot کریں سو اس case میں آپ کو پتہ جل رہا ہے کہ دو roots ہیں سو دو roots کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو line ہے یہ جو curve ہے آپ کا parabola یہ x axis کو دو points پہ cut کر رہا ہے ایک آپ کے پاس ہے minus 1 اور second ہے آپ کے پاس positive 3 سو اب اس کی base پہ آپ نے یہ decide کرنا ہے کہ inequality کی base پہ آپ نے shaded region بتانا ہے سو inequality کو اگر آپ observe کریں so this is less than zero so less than zero کا مطلب یہ ہے کہ اس line سے جو below region یہ سب سے easy method یہ ہے کہ اس line سے below region کہاں پہ آ رہا ہے curve کا وہ آپ کے پاس یہ سارا region آ رہا ہے below this line because یہ less کا sign ہے اسی لئے ہم یہ consider کریں گے کہ اس line سے below region جتنا بھی ہے وہ آپ کا required region ہے سو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 1 سے greater پہ جانا ہے آپ نے اور plus 3 سے less پہ آنا ہے آپ نے تو یہاں سے آپ کو idea ہو رہا ہے کہ x will be greater than minus 1 and x will be less than positive 3 so this will be the final answer اب یہاں پہ میں یہ point دوبارہ repeat کرنا چاہتا ہوں because یہ بہت ہی common mistake ہے وہ common mistake یہ ہے کہ جب آپ یہاں تک تو mostly students کر لیتے ہیں mid term breaking بھی کر لیتے ہیں اس کو simplify roots find بھی کر لیتے ہیں لیکن جو بڑی common mistake ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب inequality decide کرتے ہیں اس وقت وہ directly as it is لکھ لیتے ہیں now this is not the right approach یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑی common mistake ہے اور اگر آپ نے اپنا answer اس form میں دیا اور directly inequalities کو لکھ لیا تو آپ کے پاس answer اس کا ہمیشہ غلط ہی آئے گا further چلیں اب اس کی ایک اور example ہم دیکھتے ہیں اسی میں ہی اگر آپ کے پاس ایک second version ہے x square plus x minus 12 is greater than 0 اب یہ second example ہے اس کو بھی اگر ہم mid term breaking سے کریں so this this will be x square plus 4x minus 3x minus 12 اور further اگر ہم دیکھیں so this will be x ہم کامل لے سکتے ہیں so x plus 4 minus 3 then x plus 4 okay and this will be x plus 4 اور یہاں پہ x minus 3 is greater than 0 اب again میں وہ یہ point بار بار repeat اس لیے بھی کرتا ہوں because یہ بڑی common mistake ہے اب یہاں پہ جو common mistake ہے وہ کیا ہے common mistake کیا ہے کہ آپ inequalities کو like اگر یہاں سے میں دیکھوں تو ایک آپ کے پاس x کی value minus 4 اور دوسری آپ کے پاس x کی value positive 3 آ رہی ہے تو اب آپ directly اس کو اس inequality کو دیکھتے ہوئے دونوں کے اوپر apply نہیں کر سکتے like اگر آپ اپنا answer یہ لکھیں گے minus 4 and x is greater than 3 so یہ آپ 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 کی بلکل غلط ہے تو اب ہم اس کو بھی graphically analyze کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس curve اس form کا بنا یہ graph کو sketch کس طرح کرتے ہیں ہم نے first lesson میں discuss کیا تھا کہ completing square کی form میں convert کرتے ہیں پھر nature کہ آپ پیرا بولا اس form میں ہو گا یا اس form میں ہو گا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو roots آرہیں ایک آپ کے پاس ہے minus four دوسرا ہے آپ کے پاس positive three اب یہ minus four میں اس side پہ اس لکھا ہے because x axis کے left side پہ ہوگا اور یہ positive side پہ ہوگا اب آپ نے اس inequality کو دیکھنا ہے اور یہ inequality آپ کے پاس گریٹر ہے گریٹر کا مطلب یہ ہے کہ the region above the line above the line above the region جو ہے آپ کے پاس یہ سارا region جو ہے وہ آپ کے پاس above the line آرہ ہے س اب اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ inputs کی value آپ نے کیا put کی ایک آپ نے less than minus 4 اور ایک آپ نے greater than positive 3 سو آپ کے پاس ایک آپ کے پاس x will be greater than 3 یا x will be less than minus 4 this will be the final answer اور یہ جو آپ کے پاس اوپر جو answer ہے یہ جو آپ کے پاس answer ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کے پاس inequalities بالکل غلط آرہی ہیں سو اس approach کو use نہیں کرنا یہ بہت ہی common mistake ہے اس لئے میں بار بار اس کو repeat بھی کر رہا ہوں اور highlight بھی کر رہا ہوں ایک اور چھوٹی تھی example اگر ہم is related دیکھیں let's say x square x square is less than 8x so اگر آپ کے پاس اس form میں ہے so this will be x square minus 8x less than 0 so یہاں سے اگر آپ دیکھیں x کو common لے لیں so x minus 8 is less than 0 اب again x کی 2 values آگئی ہیں آپ کے پاس so اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو curve ہے وہ 2 points پہ cut کرے گا ایک آپ پہ 0 پہ اور ایک 8 پہ لیکن جو inequality آپ نے decide کر نی ہے وہ depend کر جو region آپ نے decide کرنا ہے وہ depend کرتا ہے اس inequality کے اوپر اب inequality آپ کے پاس less than ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا required region below the line ہو گا اب below the line آپ کے پاس یہ دو points بنتے ہیں so x will be greater than 0 and x will be less than 8 i hope کہ آپ کو کچھ اس کا concept clear ہو اس طرح ہم further examples کر سکتے ہیں کچھ examples میں آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کے آپ نے ان کو attempt کر نا ہے اور ان کا answer share کر نا ہے like آپ کے سکشن میں شیئر کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ان کی inequalities کیا بنتی ہیں اور جو یہ common mistake ہے اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے ہر example کے اندر ہم نے اس common mistake کو discuss کیا ہے اس کو address کیا ہے بکاؤز یہ mostly بچے یہ غلطی کرتے ہیں پیپر کے اندر آج آپ بھی بل discuss کے quadratic اب ان تین concepts کو جب تین lesson ہمارے ہو چکے ان تین کو combine کریں گے پہلے میں ہم نے کیا کیا تھا quadratic کو sketch کرنے کا using completing square form completing square form second ہم نے جو discuss کیا تھا وہ ہم نے discriminant کو discuss کیا تھا کہ discriminant کا کیا impact پڑتا ہے اگر greater than zero ہو less than zero ہو تو اس کا کیا impact پڑتا ہے اور third ہم نے بھی آج discuss کیا کہ quadratic inequalities کو ہم نے ابھی discuss کیا اگر اس کا آپ کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں i hope کہ آپ کو اس concept clear ہوگا انشاءاللہ next class میں اس topic کو wind up کریں گے thank you